بے نقاب قسط نمبر 33 باہر کے ہنگاموں سے بلکل بے نیاز اندر انفارمیشن سینٹر کے افراد بلکل ہی مختلف سرگرمیوں میں مصروف تھے پہلے مدن لال کی اچانک ہو جانے والے نروس بریکڈون کی پریشانی اور پھر مارک ٹیلی کے گھر پر امریکی سفیر سے ملاقات میں وہ سب سے اہم بات تو میرے ذہن سے مہوی ہو گئی تھی کہ پورا ہندوستان میں ووٹو کی گنتی کا مرحلہ شروع ہو گیا تھا میں بھی کتنا احمق ہوں مجھے اپنے ہلکی کی خبر تو لینی چاہیے تھی میں نے سوچا لیکن پھر ذہن کی کسی گوشے میں یہ اتمنان بھی تھا کہ وہاں حسین رضا جیسے قابل اعتماد افراد موجود ہیں اور میرے وہاں نہ ہونے یا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا سکندر صاحب آپ کی ہلکے سے فون ہے مجھے پہچان کر ایک صاحب نے آواز لگائی اس کے ہاتھوں میں ٹیلی فون تھا کون ہے فون پر میں نے وہی سے سوال کیا کوئی عجید صاحب ہے اور میں اس کے قریب چلا آیا یہ بھی عجیبت تفاق تھا کہ ابھی میں نے ہلکے کے بارے میں سوچا ہدا کہ فوری طور پر میری خواہش پوری ہو گئی تھی ہاں عجید کیسے ہو میں نے فون ہاتھ میں لے کر کہا ٹھیک ہوں یہ رضا صاحب سے بات کر لیں اس نے فوری طور پر فون آگے بڑھا دیا آدھا حسین صاحب میں نے فون پر ہیلو کی آواز سنتے ہی کہا مبارک ہو سکندر بہت بہت مبارک ہو اس جانب سے آواز آئی کیسے چل رہے اکاؤنٹنگ میں نے ووٹو کی گنتی کے بارے میں دلکتے دل کے ساتھ سوال کیا آپ کو اب تک نتیجہ نہیں معلوم ہوا حسین رضا صاحب کی آواز آئی نہیں میں نے لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہم 98000 سے جیتے ہیں حسین رضا کی خوشی سے لبرید آواز سنائے دی نتیجہ تو ہم نے ایک گھنٹہ پہلے بتا چکے تھے اب اسپطال فون کے تو وہاں سے معلوم ہوا کہ آپ یہاں کے لئے نکل چکے ہیں خدیر کیسا ہے میں نے خوشی کی ایک لہر کو پورے وجود میں دوڑتے محسوس کیا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کا بھی خیال ذہن میں آیا جن کی جانے اس کامیابی کی راہ میں کام آگئی تھی خیریت سے ہے اب تو ہوش میں ہے حسین رضا صاحب کے آواز دوبارہ گونجی تمام لوگوں کو میری جانب سے میں جو کچھ کہنا چاہ رہا تھا وہ لائن کر جانے کی وجہ سے میری زبان سے ادا نہیں ہو سکا سینٹر کے اندر اور باہر کے ماحول میں زمین و آسمان کا فرق تھا اس کے باوجود منظم انداز میں کام ہوتا دیکھ کر میں مدن لال کی انتظامی صلاحیتوں کی دادیے بغیر نہیں رہ سکا مکمل اور رضور نتائج کا سلسل جاری تھا لیکن سینٹر میں موجود لوگوں کے چہروں پر خوشی کے تاثرات سے صاحب ظاہر ہو رہا تھا کہ مصبت نتائج کا بہاؤ کس کے حق میں ہے آپ کو واقعی نہیں معلوم تھا کہ آپ جیت گئے ہیں مجھے آواز دیکھ کر بلائے میں لڑکے نے عجیب سے نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میرے ذہنے میں بات بھی نکل چکی تھی کہ نتائج آنا شروع ہو چکے ہوں گے یا گنتی شروع ہو چکی ہوگی تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا میں نے اسے حقیقت بتائی تھی لیکن وہ اسے کچھ اور سمجھ بیٹھا اس سوری میں بھول گیا تھا کہ اب انتہائی زخمی حالت میں لائے گئے تھے اس نے معزد کرتے ہوئے کہا تھا جیسے اچانک اس سے کوئی بھولی بات یاد آگئی ہو پوزیشن کیا ہے میں نے موضوع تبدیل کرنے کے خیال سے کہا لیکن اس کی کچھ کہنے سے قبل فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اس نے فون اٹھا لیا اور مجھے سامنے دیوار پر لگے چارٹ کو دیکھنے کا اشارہ کیا چارٹ خاصت افصیلی تھا اور اس پر مختلف صوبوں سے آنے والے حلقہ وار نتائج کی ذریعے پوزیشن واضح کی گئی تھی لیکن اتنے بڑے گورک دندے میں الجے بغیر میں آگے بڑھ گیا سینٹر کے عملے میں دس گناہ سے بھی زیادہ اضافہ ہوا تھا لیکن اب بھی کچھ پرانے ساتھ ہی موجود تھے جن کے ساتھ میں نے اور مدن نے کام کیا تھا ایسے فرا سمیت وہ تمام لوگ جو مجھے پہچان رہے تھے مبارک بات دے رہے تھے اور میں دورے دور سے ہار دلاتا اور ان کی مبارک باتیں وصول کرتا ہوا اس جانب بڑھتا رہا جہاں مرار جی کو موجود ہونا چاہیے تھا مجھ پر پہلی نظر پڑھتے ہی نام لے کر مرار جی اپنے جگہ سے یوں مجھ پر جھپٹے جیسے انہوں نے کوئی پسندیدہ ترین چیز دیکھ لی ہو ان کی اس تیزی سے میں گھبرا گیا کہیں ان کو ٹھوکا نہ لگ جائے میرا نام لینے کے ساتھ انہوں نے بھی کچھ کہا تھا لیکن ان کی آواز بڑھ بڑھا ہٹ اتنی تھی کہ میں کچھ سمجھنے سکا وہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین تھا کہ تمہیں جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا اپنے گلے سے لگا کر انہوں نے با آوازیں بلند کہا تھا مرار جی کے اس یقین دعوے کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ سچ نہیں بول رہے ہیں مگر وہی پہلے جیسی مجبوری تھی کہ میں نے غلط نہیں کہا سکتا تھا سر مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے میں نے ان سے اس وقت کہا تھا جب وہ مجھ سے کچھ دور کچھ دیر بعد علیہ دہ ہوئے تھے ہاں ہاں ضرور مجھے معلوم تھا کہ وہ مارٹ علی کے گھر پر ہونے والے مذاکرات کی تفصیل سننے کے قصد تک بے چین ہوں گے لیکن دیگر افراد کی موجودگی کے وجہ سے وہ خود پیش قدمی نہیں کر سکتے تھے پھر جیسے انہوں نے تمام افراد سے معذر کرتے میرے ساتھ باہر کی جانب قدم بڑھایا میری نظرے مراجی کے سیکٹریز زفر اکبر پر پڑی زفر وہ شخص تھا جس نے مجھے لکھنوں میں این اس وقت روک دیا تھا جب میں جذباتی قدم اٹھانے جا رہا تھا اس کا نتیجہ محض تباہی کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا اسے دیکھ کے میرے دل چاہا اس کے پاس جا کر اسے گلے سے لگا لوں اس کا شکریہ ادا کروں لیکن چونکہ مراجی باہر کی جانب قدم اٹھا چکے تھے اس لیے میں نے خود پر جبر کرتے اس کی جانب ہاتھ ہلانے پر اکتفا کیا اس کی باچھی کھل گئی چہرے پر خوشی کے اثار بتا رہے تھے کہ وہ میرے اس عمل پر خوش ہو گیا تھا کہ میں نے اسے پہچان لیا ہے مراجی بظاہر جتنے پر اعتماد اور مضبوط دکھائی دے رہے تھے اندر سے اتنے ہی مایوس اور کھوکلے نکلے تھے مجھے ایسا لگ رہا ہے سکندر کے میں ایک بر بھی جیتے بھی بجنگ ہار رہا ہوں انہوں نے تنہائی میں آتے ہی پہلا فقرہ زبان سے ادا کرتے ہوئے کہا صورتحال اتنی خراب بھی نہیں ہے میں نے انہیں حسنہ دیتے ہوئے کہا لیکن وہ اس سے کہیں زیادہ مایوس تھے جتنا میں سمجھ رہا تھا اب تو یقین ہو چکا کہ میرے ہاتھ میں وزیراعظم بننے کی لکیری نہیں وہ شکستہ انداز میں بولنے لگے دو بر پہلے بھی یہ ہو چکا ہے کہ جب میں نے وزار تظمہ کی جاریب آخری قدم بڑھایا تو مجھے دھکا دے کر دور ہٹا دیا گیا یہ آپ کے لئے نہیں ہے اور اپنے بار بھی لگتا ہی ہوگا وہ ایک لمحے کو رکے پھر چکا دینے والے انداز میں بولے تمہیں بتا ہے چرن سنگ اور جگ جیم ورام نے علیہدہ علیہدہ اپنے اپنے حامیوں کو کنویشن بلانے کی کوشنیں تیز کر دی ہیں اور جو نتائج سامنے آرے اس کے مطابق تو ہمارے بہت کم آدمی جیت رہے ہیں اور اصل قوت تو چرن سنگ کے پاس جا رہی ہے مرار جی کے مایوسی دیکھتے ہوئے میں نے فولی طور پر مدن لال اور ویجے کی پلان کے بعد امریکی سفیر سے میری جو باتی ہوئی تھی انہیں حرف باہر پتا دی میری پوری گفتگو میں مرار جی نے کوئی دخل نہیں دیا میں نے اپنے باتوں کے دوران ان کے چیرے پر کسیت تک اعتماد بحال ہوتے دیکھا تو تم کیا مشورہ دیتے ہو کہ میں اب امریکی سفیر سے ملو انہوں نے میری گفتگو کے اختتام کے بعد کہا نہیں بلکہ آپ بی جے پی سے بات کریں میں نے انہیں ایک مختلف راست مجھاتے ہوئے کہا کیونکہ ہمارے منصوبے کے مطابق انہیں سالس تصور کیا جائے گا اس وقت ان کی حیثت ایسی ہے کہ یہ پرکاش نرائن کے فیصلے کے خلاف کوئی بھی آواز نہیں اٹھا سکتا میں نے سنا اندرہ بھی کل صبح میں پہنچ رہی ہیں انہوں نے میری بات سے اتفاق محصر ہلا کر منظوری دیتے ہوئے کہا اور اسی بنا پر میں کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہونا ہے وہ ایک دو روز میں ہو جائے گا میں نے اپنی بات پر اسطرار کرتے ہوئے کہا خود انتخاب ہار جانے اور پارلیمنٹ میں اکثر اتخاب ہو جانے کے بعد اندرہ جی کے پاس صیفہ دینے کے علاوہ اور کچھ آرہ نہیں ہے میں نے انہیں تصویر کا وہ رخ دکھانے کی کوشش کی جس پر ان کے انظر شاید اب تک نہیں پڑی تھی ٹھیک ہے میں وہی کرتا ہوں جو تم کہہ رہے ہو انہیں مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا آپ اس محاصر پر رہیں اور میں امریکوں کو سنبھالتا ہوں میں نے اپنی خدمت پیش کی دیمبو ویجے بھی پہنچ رہا ہے وہ بھی تمہارا کافی مددگار ثابت ہوگا مراجی نے بھیار سے منتخی بننے والے اپنے ایک پرانے ساتھی کے بارے میں کہا ان کا کیا ہوا میں نے ایک زمینی سوال کرتے پوچھا وہ آج تک نہیں ہارا مراجی نے بڑے فخری انداز میں کہا اس وقت بھی نہیں ہارا جب پورے ہندوستان میں اندرہ اندرہ ہو رہی تھی مراجی کا اشارہ انیس سو چوہتر میں ہونے والے انتخابات کے بارے میں تھا جبکہ میں نے اس سوال اس لیے کیا تھا کہ ٹکٹو کی تقسیم کے وقت ان کے نشیس پر بہت لے دے ہو رہی تھی یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آ گیا تھا کہ محض ایک نشیس کی وجہ سے پورا اتحادی ٹوٹا دکھائی دینے لگا تھا دب دیبو ویجے نے اپنے نشیس سے دست پردار ہوتے ہوئے جارج فرنینڈرس کو اس پر لڑنے کی دعوت دی تھی اور خود اس سے ملے کا اس سیٹ پر انتخاب لڑا تھا جس وقت جس پر اس وقت تک کانگریس کا نمائندہ الیکشن نہیں ہارا تھا صرف یہ ہی نہیں بلکہ انہوں نے بے اک وقت دو انتخابی مہم چلائی تھی ایک اپنی اور ایک جارج فرنینڈرس کی وہ دونوں پر کامیابی حاصل کی تھی 20 مارچ 1977 سے لے کر 24 مارچ 1970 ہندوستان کی تاریخ میں پانچ یادگار دن ہیں ان پانچ دنوں میں بھارت کی تیس سالہ زینگی کے وہ واقعات ہوئے جن کے بارے میں چند دن پہلے تک کوئی تصویب بھی نہیں کر سکتا تھا کانگریس کی عبرتناک شکاست تو جنتہ فرنٹ کی کامیابی کے ساتھ ساتھ پہلے غیر کانگریسی لیڈر کی وزیراعظم کے عہدے پر نامزدگی ایسے بڑے واقعاتیں جن کے بارے میں چند روز قبل تک کوئی شخص تصویب کرنے کیلئے تیار بھی نہیں تھا بھارت کی تاریخ میں یہ دن چاہے جتنے بھی تاریخی ہوں مگر میری زندگی میں ان سے زیادہ گامخیز دن اس سے قبل کبھی نہیں آئے تھے میں بے اک وقت تین مختلف گردابوں میں فسا ہوا تھا ایک جانب راج نیتی کے دعو پیج تھے اور دوسری طرف مدن لال کی بگڑتی سملتی صحت اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ ارتقاء اور بھیجے تھے ارتقاء کے جیس انتباہ کو مرارج و مسلمت تمام لوگوں نے سنجیدگی سے نہیں لیا تھا وہی بعد میں ہمارے لئے دردہ سر بن گیا بھیجے اور صورت میں اس ظالم شخص سے انتقام لینا چاہتا تھا جس نے بکور اس کے ایک لڑکی کی جذبات سے کھیلا اور پھر اس سے بڑھ کر یہ جن کیا کہ ایک نئی زندگی کی آمد سے قابل ہی اس سے مو پھیر کر چلا گیا اس کا کہنا تھا کہ ایسے وشواس گھات کرنے والے شخص کے لیے اس کی عدالت میں صرف ایک ہی فیصلہ سناتی ہے اور وہ فیصلہ مدن کی موت کی صورت کی سویہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا اس معاملے میں وہ نہ میری بات سننے کے لیے تیار تھا اور نہ ہی اس بڑے پروفیصل سے بات کرنا چاہ رہا تھا جس نے اس کے لیے اپنے بڑھاپے کا آرام و سکون تباہ کر لیا تھا ان تمام مسائل سے ایک لمحے کے لیے جان چھوٹی تھی تو مدن لال کی فریاد سامنے آ جاتی سکندر مجھے میرے بیٹے سے ملا دے اسے ہوش آ چکا تھا اور ڈاکٹروں کے مطابق فلحال اس کی حالت خطے سے باہر تھی لیکن ساتھ انہوں نے اپنے اس خطشے کا بھی اظہار کر دیا تھا کہ اگر اس صدمے کے بعد اسے فورتوں پر کوئی بھی ذہنی جھٹکا پہنچا تو اسے موت کے موں میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ویجے سے جو لوگ درخواستہ کر رہے تھے ان میں ارتقاء سب سے آگئی تھی وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر ویجے کے آگے بنتی کرتی کہ ویجے اپنی جان کی دشمن مت بنو اپنے باپ کا خون کر کے تم فانسی کے پندے پر چڑھنے سے نہیں بہت سکتے لیکن ویجے اس کے باوجود ٹرس سے مسنے ہو رہا تھا اس کی اشتیال کو دیکھتا ہو اس سے مراد جی نے کہا تھا کہ مدن کی زندگی لئے ضروری ہے کہ اسے چند دن تھانے میں بند رکھا جائے لیکن میری اور واج پائی صاحب کی مشترکہ درخواست پر ویجے کو تھانے میں تو نے رکھا گیا لیکن اسپتال کے اس کمرے کے باہر پولیس کی گارڈ متین کر دیئے گئی راکٹر سے بڑے مشکلوں سے سکون آور گولیاں دیتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ ان کے اثر سے آزاد ہوتا اس کا اشتیال دوبارہ اپنی حالت میں آ جاتا وہ ہر اس شخص کو جو اس اس معاملے میں نرمدلی اختیار کرنے کے درخواست کرتا اپنا دشمن سمجھنے لگتا یاد تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ اس نے ارتکا کو خبردار کر دیا کہ اب اس کی صورت بھی اسے اپنے کمرے میں نظر آئی تو وہ اسے شوٹ کر دے گا اسپتال کا عملہ اس پوری صورتحال سے الگ پریشان تھا ارتکا نے ویجے کی جانب سے ذلت اٹھانے کے بعد اب مستقل مدن لال کے گھر کے پاس آئی سی یو میں بیرج مادیے تھے ارتکا کی مدن لال پر اس مہربانی کا اصل سبب تو بعد میں سمجھ میں آیا لیکن اس وقت تک میں ہی سمجھا تھا کہ اسے بیار و مددگار مدن لال پر رحم آ گیا ہے سکندر جو کہانی مدن لال سنا رہا ہے اگر وہی حقیقت ہے تو یہ بیچارہ خود ہے ویجے سے زیادہ مظلوم ہے ارتکا نے فکرہ اس وقت کہا جب میں اس خبر کے بعد کے مدن لال کو ہوش آ گیا ہسپتال آیا تھا میں سمجھا نہیں میں نے کچھ جانے کی غر سے کہا آج وہ جتنی دیر ہوش میں رہا اس کے پاس تھی ارتکا نے اپنی بابت بتاتے ہوئے کہا یہ بات مجھے پہلے معلوم ہو چکی تھی کہ ویجے اسے اپنے پاس سے نکال چکا ہے تو مجھے اس کی باتیں ہوئی تھی میں نے تصدیق چاہی ہاں اس نے مختصرن جواب دے کر خاموشی اختیار کی پھر کہنے رگی اور بہت دیر تک ہوتی رہی تھی لیکن مصیبت یہ ہے کہ جو کچھ مدن لال کہہ رہا ہے ویجے وہ مانتا تو دمان نہ تو در کنار سننے کے لئے بھی تیار نہیں ارتکا کی پریشانی کا سبب صافظاہر تھا حالات ایسا روخ اختیار کرتے جا رہے تھے کہ وہ چاہنے کے باوجود ویجے سے اپنی ان سے چھپانے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی اس کی تمام تر کابشوں اور سوچ کے محور صرف یہ تھا کہ ویجے جذبات کے دھارے میں بہتے ہوئے کہیں کسی بڑے گرداب میں نہ پھنس جائے مدن صاحب اپنی سفائی میں کیا کہتے ہیں میں نے اس داستان میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا جو ارتکا کو میرے بڑے استاد نے منتقل کی تھی مدن لال کی کہانی کا پہلا ہی فکرہ ایسا ہے کہ میں ساکیت ہو کر رہ گئی ارتکا نے سسپینس پردہ پیدا کرتے ہوئے کہا تم جیسی شخصت کو ساکیت کر دینے والا فکرہ کیا تھا میں نے اس کا محضر کا اڑانے والے انداز میں کہا لیکن ارتکا نے میرے انداز پر توجہ دینے کے بجائے اپنی بات آکے بڑھائی کیا تم اس بات کا یقین کر سکتے ہو ویجے کی پروش کرنے والے پروفیسر مادھولال شرما کوئی اور نہیں خود ویجے کے دادا ہے ارتکا کا فکرہ کسی بم کی طرح سے پھٹا اور میں حیرت کی زیادتی سے اس کا چہرہ تکنے لگا تمہارا مطلب ہے مدن لال کے والد والد نہیں چچا ارتکا نے میری تصحیح کرتے ہوئے کہا اور پھر میرے مزید کو اس سوال کرنے سے پہلے دوبارہ بولنے لگی مدن لال کے والدین کا انتقال اس وقت ہو گیا جب وہ سکول میں تھا جس کے بعد اس کے علاوالی چچا اور چچی سپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے ہی اس کی پروش کی ارتکا مدن لال کے ماضی کے ان گوشوں کو بے نکاب کر رہی تھی جو آج تک ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا مدن لال نے بھی اپنی تعلیم کے بارے میں کبھی مایوس نہیں کیا بلکہ وہ ایک بہت سادت بن بچہ ثابت ہوا لیکن لڑکپن کی سیلیا چڑھنے کے بعد اس نے فلرڈ کی راہ اختیار کر لی وہ لڑکیوں کو اپنے دام میں فسا لیتا ان سے تعلقات استوار کرتا اور پھر کچھ دن بعد ان سے ایسے موں موڑ لیتا جیسے انہیں جانتا ہی نہ ہو ارتکا کی نظرے یہ کہتے ہو وہ ایک بے اختیار جذبے کتا جھک گئی تھی جیسے وہ یہ سب کچھ کہنا نہیں چاہ رہی ہو لیکن یہ سب کچھ کہے بغیر گزارہ بھی نہ ہو گزرتے دنوں کے ساتھ مدن لال کے طریقہ واردات میں محارت آتی گئی لیکن ساتھ ہی پروفیزر صاحب کی قانون تک اس کے حرکتوں کی بھینک بھی پڑنے لگی ابتدامے تو وہ یہ سب کچھ نظر انداز کرتے رہے لیکن جب پانی سر سے اوپر ہونے لگا تو انہوں نے مدن لال سے باز پرس کی مگر وہ صاف مکر گیا در تکہ بڑی روانی سے وہ مجھ سے آنکھیں چار کیے بغیر مدن لال کی کہانی بیان کر رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی میں آخر ایسی کونسی خصوصیت ہے کہ کوئی بھی شخص اس سے اپنے دل کا حال چھپانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا طرف ایسر صاحب تک مدن لال کی کارگزاریاں پہنچتی تھی لیکن کبھی وہ اسے نوجوانی کی بھول کہ کر اور کبھی اپنے یتیم بھی ہیتیجے کی محبت سے مجبور ہو کر اسے کچھ نہیں کہتے تھے اور اسی طرح وقت گزرتے گزرتے مدن لال نے ایم اے کر لیا اور پروفیسر صاحب نے سوچ کر کہ اس کی شادی کر دی جائے تو شاید وہ صدر جائے اپنے ایک دوست کی بیڈی سیس کی منگنی کر دی ہم دونوں اسپتال کے کوریڈور میں مدن لال کے وارڈ کے باہر کھڑے تھے اور چاندری رات میں ہلکل کی ہوا میں ارتکا کا ایک ہاتھ اپنے لمبے گھنے بالوں کو ہوا میں بھکرنے سے روکنے میں مصروف تھا اور میں اس کی اس غیر ارادی مصروفے دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی مدن لال کی کہانی میں مہوے سے محفوظ محضوظ بھی ہو رہا تھا مدن لال نے ایک سعادت بند بٹے کی طرح سے پروفیسر صاحب کی دونوں باتیں مان لی یعنی ان کے دوست کی بیٹی سے منگنی بھی کر لی اور یونیورسٹی میں لیکچرار کی نوکری بھی اختیار کر لی لیکن ساتھ ہی اپنے دونوں مشغلے بھی جاری رکھے اس کے دونوں مشغلے اصل میں ایک ہی تھے وہ لفظوں کا جادوگر تھا اپنی تحریر میں اگر وہ کاغذ پر الفاظ کے جادو جگاتا تھا تو اپنی شیری بیانی سے وہ لڑکیوں کی کانوں میں شہد بھولتا تھا لفظ لفظ کر کے وہ قطرہ قطرہ کماریوں کے ذہن میں ایسا نشہ اتار دیتا تھا کہ اپنا سب کچھ اسے سوم دینے کے بعد بھی انہیں اس وقت تک مدن کی بے وفائی کے یقین نہیں آتا تھا جب تک مدن ان سے بلکل ہی کنارہ کشنی ہو جاتا تھا لیکن جب انہیں ہوش آتا تو اتنی دیر ہو چکی ہوتی تھی کہ سوائے رونے اور فریاد کرنے کے ان کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا تھا لیکن کہانی کس مورپ پر پہنچ کر وہ کچھ دیر کو خاموش ہو گئی جیسے اندر ہی اندر کوئی چیز اس زمن میں مزید کچھ کہنے سے روک رہی ہو میں اس کے اندرونی قیفت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا اس لیے میں نے کچھ بھی کہنے سے گریز کیا پھر جب وہ خود اپنے جذبات پر کابو پانے میں کامیاب ہو گئی تو اس نے سلسلہ کلام آگے بڑھایا یونیورسٹی میں ملازمت سے پہلے زمانہ طالب علمی میں مدن لالے ایک مشہور کالم نویس ہو چکا تھا اور اس نے اپنا یہ شوک ملازمت کے دوران بھی جاری رکھا اس شوک کی بدولتنا صرف اس کی سینر اساتھیزہ اس کی عزت کرتے تھے بلکہ ہم عمر بھی خاص کر لڑکیوں میں اکولت اس سے زیادہ فائدہ پہنچاتی تھی وہ اپنے مرضی کے مطابق اسے کیش کرتا تھا یونیورسٹی کی ملازمت تو اسے زیادہ زیادہ کھل کھیلنے کا موقع فراہم کر دیا تھا اب وہ ایک بائزت پیشے سے بابستہ تھا اور موزد استاد کا نکاب اوڑ کر شکار کھیلنے میں زیادہ آسانیہ پیدا ہو گئی تھی لیکن قانون فطرت ہے کہ ایک مخصوص حد تک ظالم کی رستی دراز ہونے کے بعد کھنچتی ہے تو انسان بلبلہ اٹھتا ہے وہی مدن لال کے ساتھ ہوا اپنے فن میں ماہر شکاری نے فن کی مہارت کسی اور پر آزمانے کے بجائے اس بار اپنی ہی منگیتر پر آزمانے ڈالی میں نے حیرانوں کر دیکھا وہ ایک دم سے چھپ ہو گئی پھر کوئی سوچتے بھی بولی لاج بنتی کا صرف نام ہی لاج بنتی نہیں بلکہ وہ تھی بھی ایسی ماں باپ کی کلوتی لڑکی ہونے کے علاوہ ہندوستان کی ایسی اوبرتے بھی فنکارہ تھی جس کے بارے میں مصوری کے بڑے بڑے ناقدین کا خیال تھا کہ وہ یقینن ملک و قوم کا نام روشن کرے گی لیکن شہرت اور مقبولیت کی ابھی وہ ابتدائی سیلیہ ہی چڑپائی تھی کہ اچانک اس کے نام کے ساتھ مدل لال شرمہ کا نام منصوب کر دیا گیا